نمبر ایک پر دوستوں آتا ہے کہ یہاں پر دو لڑکے سوئے ہوئے ہوتے ہیں رات کے وقت تو دوستوں یہ انڈیا کی ویڈیو ہے یہ واقعہ انڈیا کے اندر پیش آیا ہے کہ یہاں پر دو لڑکے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یک دم سے ایک لڑکے کی جونسی ٹانگ ہوتی ہے نیچے جو سوئے ہوتا ہے اس کی ٹانگ یک دم اوپر اٹھتی ہے اور اٹھتی ہی جاتی ہے پتہ نہیں کونسی پاور ہے یا فورس انویزیبل فورسس کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے تو وہ ل� لڑکا جاگ جاتا ہے اور ڈر کے اور خوف سے بہت چلاتا ہے تو یک دم جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے اور باہر بھاگ کر دیکھتا ہے دوستوں نمبر دو پر جو آتی ہے وہ ہے یہ ویڈیو کے راستے میں ایک لڑکا رات کے واقت رائیڈ کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے اور یک دم وہ سامنے سے دیکھتا ہے کہ ایک کریچر آ جاتا ہے جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر دیکھاؤں گا کہ کریچر آ جاتا ہے وائٹ کلر کا اس کا رنگ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے تو وائٹ ہی لگ رہا ہوتا ہے تو آپ یہاں پر ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ کریچر ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے لیے نظر آ رہے ہیں دوستوں یہ ایک انڈین پل ہے مطلب انڈیا کا یہ شہر ہے جس کے اندر یہاں پر ایک پل پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہاں پل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو انسی بائیک ہے وہ جا رہی ہے اور سامنے سے ایک بہت لمبا کریچر آ جاتا ہے اور بہت ہی ڈرامنا کریچر جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں تو آپ بلکل ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے وہ بہت زیادہ ایلین ٹائپ کا لگتا ہے تو دوستوں اگر آپ کے سامنے رات کے وقت اسی طرح کا ایک کریچر آ جائے تو آپ کیا کریں گے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستوں جیسا کہ ہم میں بتاتا رہتا ہوں کہ بہت زیادہ انسیڈنٹس جو کہ انڈیا کی اندر ہی پیش آتے ہیں اور جیسا کہ یہ آپ انسیڈنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکول کے اندر جھولے لینے والی جگہ پر کوئی بچہ کوئی بڑھا کوئی بڑھا موجود نہیں ہے لیکن یہاں پر پھر بھی جھولے لینے والا جو ان سے جھولا ہے وہ خود بخود جھول رہا ہے اور موو کر رہا ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی انمیزیول یا میسٹیریس فورس ہے جس کو خود جھولا دے رہی ہو اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا کیا ریاکشن ہوتا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں نمبر پانچ پر جو چیز آتی ہے وہ ہے ہسپیٹل ویل چیئر انسیڈنس یہ انسیڈنس جونس آیا ہے یہ انڈیا کے ایک ہسپیٹل کے اندر آیا تھا کہ ایک چیئر جونسی ہے وہ خود بخود موو کرتی ہے کوئی بھی انسان یا کچھ بچہ یا کچھ بڑھا اس پر نہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کو موو کرتا ہے یا پھر نہ اس کو حرکت دیتا ہے لیکن یہ چیئر جونسی ہے یہ خود بخود کسی ایسی میسٹیریس فورس کی وجہ سے حرکت کرنے لگتی ہے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو کیمرے کے اندر بھی جو ان نے ریکارڈ کیا تھا بعد میں انہوں نے کیمرے میں بھی دیکھایا تھا کہ اسی ہسپیٹل کے اندر ایک اور بھی انسیڈنس ہوا تھا اور وہ بھی بالکل آنکھوں کے سامنے ہوا تھا اور وہاں پر کیمرے کے اندر آپ کو دکھایا جائے گا تو دوستوں جیسا کہ آپ کیمرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے سامنے ایک ویلچئر ہے جو کہ موو کر رہی ہے ویڈاوٹ کسی آدمی یا کسی ہومن فورس کے تو چھٹے نمبر پر بات کرتے ہیں کہ کسی ایلین یو ایف او فورس کی تو یہاں پر آپ کو ایک پکچر کے اندر دکھا جاتا سکتا ہے کہ دوستوں یہاں پر ایک یو ایف او آیا تھا ہماری ہی ورڈ کے اندر ورڈ کے مطلب ایک انڈیا کے شہر کے اندر اور ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک یو ایف او آیا ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہمارے گھر کی اوپر سے گزر ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس نیوز کے بارے میں یہ نیوز بہت پرانی نیوز ہے لیکن میں نے آپ کو دکھا دی تو نمبر سیون دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب کسی آپ الیکٹرک ڈور کے اندر سے گزرتے ہیں تو وہ ڈور جب آپ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ خود بخود اوپن ہو جاتے ہیں اور آپ جب گزر جاتے ہیں تو وہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جونس اب وہ درباز آدمی کو گزرنے کے بعد بار بار کھلتا اور بند ہوتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی مسٹریوس فورس تھی جو اس کے اندر سے بار بار گزرتی ہے اور بیک اپ ہوتی آئی ہے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اس طرح یہ مزید انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مل سکے میری ویڈیو سب سے پہلے